بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کیوں ناظرین پاک قیمی کے ساتھ آپ کا مذبان میں ہوں شہدار بہادر ناظرین آج میں جی شخصیت سے آپ کا تعرف کرانے جا رہا ہوں جن سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں وہ یونان کی معروف سیاسی سماجی اور کروباری شخصیت ہیں یہ یونان میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں ان سے آج جاننے کوشش کریں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو یہ پارٹی انتشار کا شکار ہوئی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے حمدرگیاں کیا تھیں اور کیسے یہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے یہ بھی جاننے کوشش کریں گے اور کب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کمیونٹی کی معروف سماجی شخصیت ہیں اس کے حوالے سے کہ جو اس وقت پاکستان کمیونٹی کے اور سفتغن پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم راج صاحب راج صاحب سب سے پہلے تو بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ پاک ٹی وی کے پروگرام میں آئے آپ کے بے حد مشکور ہیں میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریحان خان جیسے عمران خان صاحب نے کرکٹ کے بعد ایک دوسری فیلڈ میں قدم رکھا اور ایک دوسری فیلڈ میں اپنا دوہر منوایا وہ کرکٹ کے بعد سیاست میں ہوئے اس سیاست میں تقریباً سولہ سترہ سال گزر جانے کے بعد آج پورے پاکستان کی نظریں عمران خان پر ہیں آپ کیا سمجھے ہیں کہ ریحان خان صاحبہ بھی وہ قدار ادا کر پائیں گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے مشکل دیا کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اپنا موقع بیان کرنے کا اپنا پارٹی موقع بیان کرنے کا سب سے زیادہ مبنیہ صاحب کو مبارک بات ہے نا چاہم سب سے پہلے راب دونوں کو کہ آپ کی ٹیم جو انشاءاللہ اس میں اچھا اپنا صاحبت میں قدار ادا کریں ایک مصبت کردار ہوتا آپ لوگوں کا تاکہ کمیونٹی یہاں کی جو کمیونٹی مسائل ہیں یا جو انسائل ہیں ان کو جوڑا جائیں دوسری بات جو آپ کی کوئیسٹین ہے سوال ہے اس پہ آتے ہیں دیکھیں عمران خان کی وہ سولہ تھا نہیں ٹھارہ سال انہیں نائنٹی سکس سے شروع ہے نائنٹی سکس سے شروع ہے نائنٹی سکس میں پارٹی بنی ہے اور پارٹی بنی تھی اس لیے کہ لوگوں کو بہت زیادہ انسانی حقوق جو تھے وہ سلب ہو رہے تھے ان کو نہیں مل رہے تھے کبھی پاکستان میں ٹو پارٹی سسٹم تھا جس میں آگے وہ ایک جاتا تھا دوسرا آجاتا تھا ایک بار یہیں چاہ رہی ہیں جی آرمی آجاتے تھے جس میں لوگوں کے بہت زیادہ مسائل تھے اور یہ عمران خان جوڑا ہے یہ سپیشلی یوتھ کو ٹریکٹ کرتے ہیں یوتھ کو انہوں نے آگے اٹھے ہیں آج میرا خیال ہے پاکستان کی جو 65% یوتھ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کے نظریے سے متفق ہے خان صاحب کمیٹڈ آدمی ہیں جو کمیٹ کرتے ہیں وہ اس کے پورا دھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ کے ساتھ ان کے عبادے ہوں کو پورا کرپنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس ٹرائم لے اگر خان صاحب نے انڈرٹ سے 40% بھی کچھ تبدیلی لے ہیں تو میں سمجھوں کہ بہت بڑی چیزمینٹ ہے پاکستان میں جو میرا سوال تھا کہ ریحان خان وہ ہماری طرح ایک جنرلیسٹ تھی ایک صحافی جو انہیں بی بی سی لنڈن میں بہت زیادہ کردار ہے ان کا اور اس کے بعد پاکستان کے نیشنل چینلز پہ جو انہیں وہ اپنا ٹاک شو کرتی رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرح وہ بھی ابھی دوسری فیلڈ میں آئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد آج ابھی وہ جو ہے وہ سیاست میں بھی انٹرفیڈ کارنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عمران خان کی طرح اپنا کردار بھرپور طریقے سے عداد کر پائی گی میرا خیالہ پاکستانی عوام کے لئے جتنے بھی ان چاہے ان کی بیوی ہے چاہے ان کی بینے ہیں چاہے ان کی فیملی ہے چاہے ان کے بیٹے ہیں ان کو پاکستانی عوام کی بیلائی کے لئے سب سے آگے 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 آنا چاہیے پیش پیشتے آنا چاہیے ساب کو اور عمران خان کے شانہ میں شانہ آنا چاہیے ساب کو اور انشاءاللہ میرا خیالہ بات چھوٹی بڑی فیڈل کی نہیں ہوتی عمران خان بھی خود کو لاد نہیں تھا عمران خان بھی جیسے آپ کو آیا آپ کو سب کو پتا ہے ان کی اسٹری کیا کیا کیسے تھے اور انہوں نے جو کمیٹ کیا اپنے لوگوں سے اپنی پارٹی سے وائلڈ کپ کا کمیٹ کیا وائلڈ کپ کے پاس آیا کینسل ہسپیٹل میں انہوں نے شروع کیا کینسل ہسپیٹل اب یونیورسٹیوں پہ آج ہے یونیورسٹیوں نے ایک نمل بنا دی میاں والی میں اس کے بعد کینسل ہسپیٹل بن گئے اب شاور میں ابھی کراچی میں باری ہے کراچی میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان جو کمیٹ کرتے ہیں تو پورا دھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰم کو زندگی بھی دے صحت بھی دے اور یہ جو انہوں نے اپنی قوم سے وائدے کی ہیں کمیٹمنٹ کی اس کو پورا کرنے گئے انہوں نے تفضیق ملے اچھا رہا صاحب کے اس دفعہ جیسے انہوں نے ریحام خان کو سٹریٹ چلڈرن کا سپیر بنائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہ اسی مروسی سیاست کو فانو نہیں کرتا جس کے خلاف عمران خان صاحب نے نعر اگایا تھا نہیں نہیں دیکھیں بات سنا یہ مروسی سیاست نہیں ہے اور مروسی کسی نے تو اس چیز کو ٹیک اپ کرنا تھا تیکھو جہاں پہ ریحام خان کا ریحام خان کا بہت بڑی کنٹی پیوشن ہے اس میں جنرلیزم ہے پی ڈی سی میں بھی ہے پورے ویلڈ میں ہے اور آت اس نے جب یہ اسیو ٹیک اپ کرنا ہے ہم آئے یہ ایک ریل اسیو ہے ہم نے اس کو سارٹ اٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ جو ہمارے بچے سٹریٹوں میں پڑے ہیں مطلب ہے ان کو ہم نے کیسے ان کے گوگل لانے ہے کیسے ان کو سکول بھیجنا ہے کیسے ان کو شرٹر فرام کرنا ہے یہ بھی تو کسی نے کرنا تھا اور میرا خواہد ہے یہ بہت گناہ ایسا نکزام آنگا پارٹی میں کوئی اور اس قابل نہیں تھا یہ ہے جو پارٹی میں دیکھیں جو 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 جس کا کتنا کتنا کردار وہ سارے کر رہے ہیں انشاءاللہ کر رہے ہیں سارے اچھا چھر اعظم اس دفعہ اس الیکشن میں پچھلے الیکشن میں عمران خان صاحب کو کے پی کے کی قیادت ملی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان نے وہاں پر گورنمنٹ بنائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے پی کے میں خیبر پختونخواہ میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو دوسرے پاکستان میں نہیں ہو پا بلکل کافی ساری چیزیں دیکھیں وہاں کا جو پولیسنگ کا سسٹم تھا وہ کافی آتک صدر جگا ہے یہ زمینوں کا سسٹم تھا کافی آتک تعلیم کے مسئلے میں امرجنسی نافذ کی اور اس میں کافی آگے جا رہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اگر پانچ سال ان کو ملے پورے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھنا بہت ساری چینزیں وہ آئے گی اس میں آگے ریس سب آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اب بھی رینیاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اور سنیے راجہ سب کی اعنی کی زبانی کے وہ کیا کہتے ہیں پاکستان تحرید انصاف کے حوالے سے اور پاکستان کمیونٹی گریز کے حوالے سے